نیشنل نیوز کے ناظرین آپ اس فیڈیو کو دیکھ کر اپنے مسیحی ہونے پر فخر محسوس کریں گے ایک افضل نامی شخص اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور مسیحی ہے روزی روٹی کمانے کے لیے معذوری کی حالت میں ہی وہ اپنی سائیکل پر پیٹرول کی بوتلیں رکھ کر بیشتا ہے وہ روزانہ 150 روپے ہی کما پاتا ہے ایک دن جب وہ گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک شخص اور ایک ورد نے اسے روکا اور دیکھا کہ یہ شخص معذوری کی حالت میں اپنی روٹی روزی کما رہا ہے جو کہ قابل تعریف ہے جب انہوں نے افضل مسیح کو روکا تو اسے پوچھا کہ تم اپنی معذوری کی حالت میں کیا کرتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ میں پیٹرول کی بوتلیں سیل کرتا ہوں اور پورے دن میں 150 روپے تک کما لیتا ہوں جس سے میں اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا لیتا ہوں انہوں نے افضل مسیح سے پوچھا آپ معذور ہو اتنی مشکت کرتے ہو آپ کہیں بیٹھ کر مدد کیوں نہیں مانگ لیتے ان کا سوال سننے کے بعد افضل مسیح نے کیا خوب جواب دیا کہ جسے سن کر آپ سب کے دل خوش ہو جائیں گے افضل مسیح نے کہا ہم مانگتے نہیں ان دونوں نے دوبارہ پھر سے وہی سوال دہرایا تو سنیے افضل مسیح نے کیا جواب دیا اس نے جواب دیا کہ ہم مسیحی ہیں اور مسیحی کبھی بھی کسی سے نہیں مانگتے اور نہ ہی کسی کے آگے اپنے ہاتھ پھلاتے ہیں ہمارا توقع صرف اپنے خداون پر ہے وہ دونوں اس کا یہ جواب سن کر دنگ رہ جاتے ہیں ہمیں اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا بھی افضل مسیح کی طرح اپنا توقع اپنے خداون جسول مسیح پر ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ ہمیں افضل مسیح کی طرح ہمیشہ محنت پر زور دینا چاہیے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانے پڑے اور اگر پھلانا پڑے تو صرف اپنے خداون جسول مسیح کے آگے ہی پھلائیں گوڈ بلیس یو آل